کسی بھی ادارے کی ملازمت سے ریٹائٹ ہونے والے افراد خود کو مصروف اور قابل عمل زندگی سے فارق سمجھنے لگتے ہیں کام کی فکروں سے آزاد طبی ماخرین کو ایک شام مصروف رکھنے اور ڈاکٹر کمیونٹی میں اتفاق اور اتحاد کی فضاء کو قائم کرنے کے لیے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن جہلم کے زیرے احتمام نیجی ہوتل پر ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے والے ڈاکٹرز نے برپور شرکت کی جاب کے جنرل سیکٹری پاکستان میڈیکل ایسوسییشن جہلم اور معروف مہر امراض سینہ ڈاکٹر خفیظو رحمان نے میزبانی کے فرائز سار انجام دیئے ہمارے ڈسٹرک ایڈکوارٹر ہسپیٹل یا سی ایم ایس سے جو ریٹائر ڈاکٹرز ہیں ان کو میں نے اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پر کوشش یہ تھی کہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضائے قیم کیجئے تو ہمارے سینئر ڈاکٹرز سابق پریزیڈنٹ پی ایم ای جیلم ڈاکٹر زفر محمود خواجہ صاحب تشریف علائے ڈاکٹر نصیر احمد ڈاکٹر دو سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد محمود ڈاکٹر شوکت محمود صاحب تشریف علائے ڈاکٹر سید شبیر اکتر شاہ صاحب ڈاکٹر میجر نبیلہ سی ایم ایسے ڈاکٹر میجر آزرا صاحبہ اس طرح اور کافی ہمارے جو ریٹائر اور سینئر ڈاکٹرز وہ تشریف علائے اور انہوں نے اتفاق اور اتحاد آپس میں پیدا کرنے کے لیے بہت اچھی گفتگو کی اور یہ سب نے طے کیا کہ جو سینئر اور ریٹائر ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ان کی فیملیز کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام مرتب ضرور کرنے چاہیے تقریب میں نوجوان ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صدر پی ایم اے ڈاکٹر ادنار نجب نے خصوصی شرکت کی اور شرکا سے کہا کہ آپ اس وقت کو یاد کر سکتے ہیں جب آپ زندگی کی دور میں محنت اور جدو جد کرتے تھے ڈاکٹر ادنار نجب کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ پانے والے تمام سینئرز پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کا سرمایہ ہے ہمیں سینئرز کے تجربات سے مستفید ہونا چاہیے آج ہم نے پی ایم اے کے زیرے تمام جو تمام سینئر ڈاکٹرز ہیں جو ریٹائرڈ ہوں ہیں ایدھر گورنمنٹ سیکٹر سے چاہیے پرائیوٹ سیکٹر سے سکسٹی کے بعد تھے ان کے عزاز میں ہم نے تقریب رکھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ایکسپیرینس سے مستفادہ ہونا ان کو نکالنا گھر سے نکالنا کہ وہ نکلیں کمیونٹی میں آئیں دوبارہ سے اور اپنا جو انسا شیر ہے وہ ہماری جو انسی ڈاکٹر کمیونٹی ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا ایکسپیرینس شروع تقریب کے دوران ریٹائرڈ ڈاکٹرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات افرا تفریقے دور میں تازہ ہوا کا جونکہ محسوس ہوتی ہے